السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے اور برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے اور آج کی جو رات ہے وہ شب جمعہ کی رات ہے یعنی دن جمرات کا ہے اور رات جو ہوگی وہ شب جمعہ کی ہوگی اور جمعہ کے تعلق سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس کے اندر جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے تو آج شب جمعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے برکت والا اور عظمت والا عبادت والا مہینہ بھی چل رہا ہے تو میں آپ کو سورہ کوسر کا ایک ایسا عمل کہ جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے کئی سارے لوگ اپنی زندگی کو لے کر کے پریشان ہے کوئی حالات کے اعتبار سے پریشان ہے کوئی رزق کے اعتبار سے پریشان ہے تو کوئی کاروبار اور بزنس کے تعلق سے پریشان ہے اور ہر شخص اپنی اپنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو وہ اپنی پریشانیوں سے کیسے نکل سکتے ہیں اور وہ اپنے حالات کو کیسے بدل سکتے ہیں اس کے لئے یہ عمل اور یہ وظیفہ کیا جائے دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد میں جب بھی آپ کو وقت اور فرصت اور موقع مل جائے تو اس وقت دو رکعت نماز صلاة الحاجہ آپ کو پڑھنا ہے دیکھیں صلاة الحاجہ کی جو نماز ہے وہ نماز ایک ایسی خاصیت اور ایک ایسی صفت والی ہے کہ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے حاجات کو پوری کروانے کا ایک ذریعہ ہے اور نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ جو عمل یا جو وظیفہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور جس مقصد کے لئے کر رہے ہیں اور جس حاجت اور جس ضرورت کے لئے کر رہے ہیں اس عمل اور اس وظیفے پر ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی میرے اس عمل کے کرنے کی بنیاد پر اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے مجھے جو ہے نواز دے گا اللہ تبارک و تعالی میرے حالات کو درست کر دے گا اللہ تبارک و تعالی میری سن لے گا اور میری جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے گا اگر ہم وظیفے کو سرسری طور پر کریں گے اور ایسے ہی بس جو ایک سرسری طور پر کیا جاتا ہے اس طریقے سے اگر ہم وظیفہ کریں گے یا اپنی خواہشات کیلئے وظیفہ کریں گے تو میرا عزیزوں اس وظیفے کا یا اس طرح وظیفہ کرنے سے ہمیں کبھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا وظیفہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میرے جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو معاف کر دے تو ہمیں دو رکعت نماز صلات الحاجہ پڑھنا ہے اپنے مقصد کے لئے اپنی ضرورت کے لئے اور اپنے حاجت کے لئے اور بالکل دھیان اور توجہ سے پڑھنا ہے خوشو اور خضو کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہمارا جو ظاہری بدن ہے وہ بھی بالکل عدب کے ساتھ اور باطنی اعتبار سے یعنی دل کے حاضری کے ساتھ اور دل کی توجہ کے ساتھ اور دل کے اخلاص کے ساتھ ہمیں دو رکعت نماز پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد میں ہمیں تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور دروش شریف پڑھنے کے بعد میں ہمیں کم سے کم کم سے کم اکیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھنا ہے یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے اور یہ آیت کریمہ وہ ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے یہ بھی بتلایا کہ جو اس آیت کو پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاوں کو کبھی رد نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے تو کم سے کم اکیس مرتبہ یہ دعا ہمیں پڑھ لینا ہے اور اگر ہم زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہے اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم سو مرتبہ یہ ایک تسبیح مکمل کر لے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور پھر اس کے بعد میں ہمیں سورہ کوسر پڑھنا ہے اکیس مرتبہ اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھنا ہے اور یہ سورہ کوسر وہ ہے کہ اِنَّا عَعْطَيْنَا كَلْكَوْثَرَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوضے کوسر دے دیا ہے جو شخص اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالی اعتبار سے کسرس سے نواز دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسرس سے مال دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں فراوانی اتا کر دے گا اگر اس کے کوئی دشمن ہے اور اس کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دشمن کو ہلاک اور برباد کر دے گا تو اس صورت کو ہمیں جو ہے اکیس مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر کے اور پھر دعائے کرنا ہے دعا کا کیا طریقہ رہے گا کہ ہم جب دعا شروع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہمیں بیان کرنا ہے اگر ہمیں عربی دعائیں نہیں آتی تو اردو میں ہمیں دعائیں کرنا ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے کیسے؟ کہ اللہ آپ تو ہمارے مالک ہیں آپ تو ہمارے رب ہیں اور پوری کائنات کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے ہم تو بے بس ہے محتاج ہے ضرورت مند ہے اور ہم بڑے مجبور ہے لاچار ہے اے اللہ تیرے سوا ہماری کوئی سننے والا اور ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے یہ اس طرح سے اس طرح کے الفاظ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کرنی ہے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر کے اور تین مرتبہ اپنے مقصد کو اللہ کے سامنے رکھے اپنے حاجت کیلئے دعائیں مانگیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنا یقین ہوگا اور جتنا پختہ ایمان اور یقین ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی جلد ہمارے لیے بہتر فیصلہ فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بہتر ہمیں بدلہ عطا کر دے گا اور یقین رکھے گا دعا کرتے وقت کہ میں جو دعائیں کر رہا ہوں یا میں جو دعائیں کر رہی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤ کا سیلہ اور بدلہ مجھے ضرور عطا کرے گا تو آپ کو یہ وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد یا تو سونے سے جو ہے پہلے پہلے پڑھ لیا کرے یا پھر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اس وقت پڑھ لیں یا آپ اپنے کامکاس سے فارغ ہو گئے تو اس وقت پڑھ لیں یعنی جب بھی آپ کو مناسب لگے عشاء کے بعد اس وقت یہ عمل کہ دو رکعہ صلات الحاجہ پڑھ کر کے پھر سورہ کوسر اس کا عمل کرنا ہے اور اس سے پہلے یہ آپ کو پڑھ لینا ہے کیا ترتیب ہے کہ دو رکعہ نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد میں آپ نے تین مرتبہ دروش شریف پڑھا پھر اس کے بعد میں آپ نے جو ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا یہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ کوسر اکیس مرتبہ پڑھ کر کے پھر اللہ سے حمد و سنہ کرتے ہوئے پھر دعائے اللہ سے کرنا ہے یہ ساری ترتیب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ